بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھمہار پرائیویٹ تقریبات کے سٹار پاکستان کے سٹار پاکستان سے باہر پہنچانے جانے والے سٹار پاکستان کے باہر کے سپر سٹاروں کے پسندیدہ سٹار اور اینکر رائٹر بہت ساری خوبیاں ان میں ہیں اور ان کا چہرہ اور ان کا نام جب پبلک کے سامنے آتا ہے تو آٹومیٹکلی مسکراہٹ ان کے چہروں پر آ جاتی ہے جیہاں میرے میمان ہے آج پاکستان کے سپر سٹار نواز انجل ساتھ جی اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو جناب میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ہوں اور جناب جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے ڈرامے بازیاں بہت اچھا لگا اور یہ آپ نے جو اتنے کلمات سے مجھے نواز دیا اتنے اعزازات مجھے دے دیئے یہ سب آپ ہی کے بنائے میں آپ ہی کے تراشے ہوئے ہیں آپ تو وہ ہیں جناب جو بد تراشتے ہیں اور کیونکہ آپ کے کلم سے لکھا ہوا جب ہم جملہ بولتے ہیں تو رب گریم اس میں کرم ڈال دیتا ہے یہ بڑی محبت ہے آپ کی یہ مالکی کائنات کا بڑا ترس ہے آپ کے بارے میں ہمارے پاکستان کے لیجنڈ کومیڈین امان اللہ صاحب نے کہا میں نے کہا جی نواز انجل صاحب فلان تیوی دنیا تیوی پر بھی آ رہے ہیں فلان تیوی پر بھی آ رہے ہیں فلان تیوی پر بھی آ رہے ہیں اور اس بات کو میں بڑاو کر دو ایک دن امان اللہ صاحب نے کہا کہ نواز تو اتنا ٹی وی کرتا ہے کسی دکان پر آپ ٹی وی ٹھیک کرانے جاؤں نا جو تو یہ دی فوٹو آج رہا ہو کہ ٹھیک ہو گئے لائے جاؤں کیا بات ہے کیا بات ہے نواز بھائی ہمارا پروگرام ہے فنگار پورا ماشاءاللہ فنگار پورا پروگرام کے آج آپ مہمان ہیں سویٹھار اور یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی رولا کوئی نہ کوئی رپھڑ پڑا رہتا ہے مہمان تو نہیں میں آپ کا نوکر خادم جنابی میرا اپنا گھر ہے میں صرف اس لیے آیا ہوں مہمان ہوتا تو پھر تو وہ مجھے اس کے لیے سامنے میرے چیزیں بھی کچھ پڑی ہوتی یہ آپ کے سامنے چیزیں جو ہے وہ وقت میں دار رکھی جائیں گی اچھا اور آپ مہمان ہیں اور آپ ہمارے مہمان ہیں جب تک جی چاہیں آپ مہمان ہیں کتنے دن مہمان ہیں آپ آج ہو گیا ہوں ہمارے مہمان یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان تین دن سوکتے دن پر ابائیم آنے ہم نے ڈکٹ سب مزی کی بات یہ ہے کہ آپ ہو گئے میں ہو گئے جو ہم لوگ ماشاءاللہ جنوبی پنجاب سے آئے ہوئے تو رب کریم نے ہم تو ایک سائٹ کا ٹکٹ لے کے آئے ہوئے آپ تو ایک سائٹ کا ٹکٹ کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم بیزا لے کر رہے ہیں اور یہاں کا پاسپورک اللہ نے ہمیں دے دیا اور واپسی جو ہے نا ہماری مرسو کہتے ہیں کہنے ہے تو اس ویرے جائے تو رات رہوں ڈراما کر کے ملتحال چالا جانا ہے ملتحال تو فوراں واپس آئے ہیں کہنے ہے یہ جو تو بس چھے ڈک پہنڈا ہے نا تو لوگ کی چیٹرال بھیگ دینا چاہیے لہر لین ہے لہر لین ہے تیرے لہر لہر جاگے ایسا ہے یہ اللہ کی خاص رہے ہیں یہ مالکہ وڑا ہے سانجی اور میں ایک چیز ہے آپ کے چینل کے حوالے سے اپنے آڈینس کو اپنے چاہنے والوں کو ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا میں نے الحمدللہ یہ کوئی بڑا بول نہیں بول رہا دنیا کے ہر خطے میں کام کیا پاکستان کے ہر شہر میں کام کیا لیکن جس کو مہر لاہور نے لگائی ہے نا تو دنیا کے ہر خطے میں آپ کو کلیپ ہوگی وہ کوئی نکام نہیں ہے یہ اکامہ لگاتے ہیں یہ آپ کو مور لگاتے ہیں اب جیسے میں ملتان میں تھا تو آپ خات فیکٹوری کراس کریں تو بھول گئے لوگ باولپور سے آپ لوگ ترہا کراس کریں تو بھول گئے لوگ یہ لاہور جو ہے یہ اکامہ لگتا ہے آپ کی بات ہمیں تھوڑا سے بڑا ہے یہ بھی شرف حاصل ہے ہمارے اولیاء کے شہر ملتان کو یہاں پر اکامہ لگتا ہے تو ان لوگوں کو اکامہ لگتا ہے جو پہلے وہاں ملتان سے بھول گئے یہ بات ہے اور آپ کی بات کو میں بھی بڑاوش ہے بات یہ ہے کہ سرکارت والم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا فرمان ہے کہ کامیابی کے لیے ہجرت ضروری ہے ہجرت جس نے بھی کی ہم لوگ تو جنوبی پنجاب کے لوگ زیادہ اس لیے بھی نہیں ہے ادھر آئے کہ ہم لوگ دال موں کھا کے بس مٹھی کے بیار زیادی زندگی بہترین لنگ دی پہی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ملتان ناصر چنیوٹی صاحب گئے تارک ٹیڈی صاحب گئے تو وہ ہٹ وہاں جا کے ہوئے وہاں جا کے ہٹ ہوئے ہم لوگ وہاں سے جب ہدھر آئے تو اللہ تعالی نے یہاں میستوں سے نمازا اور مجھے یہ میں جب شیفٹ ہونا پہلے تو مجھے لالا عاشق رہی ملتان کا ایک عوامی فنکار اللہ تعالی نے جنت الفردوس میں حالا مقام اطاف رہا ہے ایک سمندر ہے اچھا ایکٹر تھے اپنی جاہ تھے بڑھا گئے پتر یہ میں توجہ نال کم کرنے میں کہا بھائی جن بس وندے پہیاں ستے خیر ہیں انشاءاللہ تو یہ بات ہے کہ بڑوں نے دعائیں دی اور ان کے کہنے پر عمل کیا تو یہاں آنا جب کام کیا اور کام دکھایا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یار واقعی یہ لوگ تو سکپٹڈ کام کرنے والی لوگ ہیں تو ہم نے حقیقت میں جیسے بہاولپور میں ملتان میں واحد یہ جنوبی پنجاب کا یہ دو شہر تھے کہ جہاں لکھا ہوا کام ہوتا تھا گو کہ اب کیونکہ ڈرامی کی تھیوری کچھ اور ہو گئی ہے ورنہ مجھے لوگ نا مثالیں اسلام شاہ صاحب وہ مثال دیتے تھے ان کو دیکھو نوے نوے صفح یوں یاد کر لیتا ہے یہ فلانے صفح یوں یاد کر لیتا ہے پہلے لیتا پوری کہانی ایس کمر زیدی صاحب کے ڈرامی وہ پورا کہانی دے دیتے تھے کہ لو بھائی اس کو یاد کر لو کسی دن ہو سکتا ہے کوئی فنکار نہ ہے تو آپ کو یہ بھی جوائن کر کے کرنا پڑنا ہے پڑنا ہے بے شک صحیح اب تو نہ ہمیں پتا یہ بھی نہیں ہم کبھی دیکھتے ونگ میں کہ ڈرامی کی چال کیا چاہ رہی ہے کہ ڈرامی کا ٹیمپو کیا جا رہا ہے ایکٹر جو سیٹ پر انڈر ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں بتا کہ سیٹ پر جو خاتوم گھڑی ہے وہ میری ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے فنکار پروگرام میں آئے دن کوئی نہ بھو رولا کوئی نہ بھو رفت اچھا جی ابھی دیکھتے ہیں سنے کہ پھر باہر کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی معاملات ہیں باہر رفت تو پڑا ہوا تھا بڑا ہوا ہے تو بس بابو بلاؤ ان کو کون خاتوم بنائی میں جنرل چور جا رہا ہے اچھا جی سلام علیکم جی والکم سلام والیکم السلام ملک صاحب جی بھائی میں نے کہیں دیکھا ہے آپ نے ہر خوبصورت عورت کو دیکھا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے خوبصورت اور چیز ہے لیکن میں نے انہیں یاد آیا انہیں میں نے تھانے میں دیکھا ہے یہ وہی عورت ہے جس کے کیس میں آپ تین دن حوالات میں بند رہے گئے ہیں ہاں ہاں وہ اصل میں یہ میری قرائے دار تھی اور یہ قرائے نہیں دیتی تھی تو میں نے نکال دیا تھا یہ اصل بات بتائیں یہ آپ کی قرائے دار تھی اور تین تین دن آپ ان کے گھر سے باہر ان نکلتے تھے جناب بھی یہ کہتی تھی کہ ابھی گھنٹے تک مل جائے گا تو میں نے کہا یہاں بیٹھا ہوں تو میں قرائے لے کے ہی باہر جاؤں گا چھوڑے پہلے درام پوچھے لیں جی چھوڑے پرانیاں گلہ نہ کھولو میں پرانیاں گلہ ساریاں پھول گئے ہیں تسی بھی نہ کرو میں ملک صاحب کو لو اپنا مسئلہ لے کے ہیں تسی اپنیاں گلہ کر لگ دے ان کا مسئلہ سن لے لیں دے آپ تو جہاں بھی خاتون دیکھتے ہیں وہاں پر لٹو ہو جاتے ہیں وہ آپ سے ہی بیٹھ کر بات کریں نہیں دیکھو میرے لیسنر جو دیکھ رہے ہیں جو چاہنے والے دیکھ رہے ہیں بوس میں اکیلا آیا تھا اور میرے ساتھ یہ آکے بیٹھی ہیں میں نہیں اس کے پاس جا کے بیٹھا وہ اگر آپ کے پاس بیٹھ ہی گئی ہیں تو مہربانی کریں صبر کریں ان کی بات سن لے لیں دیں واقفیت نہ بڑھائیں پرانے تعلقات نہ نکالیں اور وہ بھی جو اچھے نہیں رہے جی خاتون آپ ہمارے پروگرام میں کسی تشریف لے آئیے ہیں ملک صاحب میں تشریف لے آئیے ہیں اس وقت سے تو ہمیں اپنا مسئلہ بیان کرنا ہیا کہ میوزک ہے نا جڑا نمائے اویے اویے اے میرے کو اس سکھیا نہیں جاندہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ملک صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے اس نے میری گھر کا جو اندر والے کمرے کا لینٹر اس حرکتوں سے گلا ہے اوہ 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 مائی گاڈ یہ آپ نے یہ اویے آئی ہوئی اس کی مجھے سمجھ نہیں پرانے نیا میوزک کیا کہہ رہی ہے آپ ملک صاحب یہ جڑا میوزک نے اویے آئی آئی یہ میرے کو بہت سکھا نہیں سکھا جاندہ میں بڑی کوشش کیتی ہے بہت سکھنے کوشش کیتی ہے میرے کڑا لپے میں سکھا گیا میں کیا نہیں یہ کوئی ایسا گلوگار ہوئی جڑے میں نے پرانے گانے سکھا ہوئی اور میں سکھا ہو ہو میں سمر گیا کیا کہہ رہے ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرانے گانے نہ سکھیں ان کو کسی درجی کی دکھان پر ڈالیں وہاں کپڑے سکھنا وہ کام سکھے چھوک کرو جی میں کو بیوان جڑی میں پرانے کچھے سی واں بے کے میرا حالی بگڑیاں ہی کی ہے کچھ نی مطلب یہ ہے کہ آپ گلوکارہ بننے کا شوق ہے جی آپ نئی موسیقی جو ہے اس سے تنگ ہیں کون سی نئی موسیقی کیا 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 سے بتا رہی دیا آپ ہوئی ہوئی آئی دیکھیں آپ پھر پرچہ کٹوانا چاہتے ہیں مجھ پھر دیکھ ملک صاحب یہ اچھی بات نہیں اب کہ اگر آپ کے خلاف پرچہ کٹا تو بڑا میچور کی سمگہ پرچہ ہوگا نہیں میچوریز میں آپ بھی انہوں ہوں گا میں انشاءاللہ تعالی گواہ کے طور پر آنگا آپ پرانی موسیقی سیکھنا چاہتے ہیں جی جی نواز بھائی جو مذہ پرانی موسیقی کا ہے ارے جو پرانے گانے ہیں جی وہ موسیقی پتہ نہیں کہاں دفن ہوگئی اچھا کیسی بات ہے ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پرانا گانا آپ کو ہی بھی اٹھا لے آپ کو اس کا ایک ایک لفظ اس لیے یاد ہوگا کہ وہ فلم کی کہانی کوئی ساتھ لنک کرتا ہوا گانا ہوتا کہ لیرکس شائری بھی جو ہے وہ کہانی کے ساتھ سچویویشن کے ساتھ لنک کرتی بھی آپ پرڈوسر آتا ہے تو کندی جی چھے گانے پہلے کروالو اوہ دے مطابق پھر فلم بلالو چھے گانے جبھی تین گانے بارش آلے لیں انجھے تو فلم گلی لگے گی آپ بلکل صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہیں خواتین و حضرات ہمارا پروگرام فنکار پورا میں ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر پہنچی ہے وہ موسیقی یعنی گلوکاری سیکھنا چاہتی ہے اور آج کے بے ہنگم قسم کی موسیقی سے وہ بڑی تنگ ہے اور پرانی موسیقی کی دلدادہ ہے اور وہ اس دور کی موسیقی کو سیکھنا پسند کرتی ہے جس دور کے گانے آج تک زبان زدہ عام ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہم فنکار پورا میں یہاں موجود ہیں یہاں ہمارے پاس ہمارے دفتر میں دو موسیقی اپنا مسئلہ لے کر آئے ہوئے ہیں ہم ان پرانے موسیقی کو بلاتے ہیں جن کے بڑے بڑے فلموں کے میوزک اور بڑے بڑے گانے انہوں نے موسیقی ترتیب دی ہے تو بابو ذرا ان موسیقی کو یہاں سٹوڈیو میں بھیجو موسیقی